فیزیو تھیرپی میڈیکل میں بنیادی دیکھ پال کا وہ خاص شعبہ ہے جو جسمانی بیماری، کمزوری یا مزوری کی ازادانہ تشخیص اور ان مسائل کے علاج، تحفظ اور بحالی کے ذریعے میارے زندگی کو بہتر بنانے سے مسلک ہے آج سکل اس مقصد کے حصول کے لیے بہت سی قدرتی اور مفید طریقوں مثلا ہائیڈو تھیرپی، کرائیو تھیرپی، الیکٹو تھیرپی، مینول تھیرپی اور ایکسسائز تھیرپی کو استعمال میں لائے جاتا ہے تاریخی شوائد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ جتنا موسر ہے اتنا ہی قدیم بھی ہے جنانی معالج بکرات جسے بابا تب بھی کہا جاتا ہے نے چار سو ساٹھ قبل مسیح میں اس طریقہ علاج کو متعارف کروایا اٹھارہ سو تیرہ میں فیزیو تھیرپی کو ایک الگ شعبے کی حصیت سے متعارف کروانے میں جسمانی تعلیم کے ایک سدانی استاد پر ہنڈرک لنگ کا نام ملتا ہے اس کے بعد اٹھارہ سو چورانوے میں برطانیہ، انیس سو تیرہ میں نیوزی لینڈ اور انیس سو چودہ میں پورٹ لینڈ میں مختلف ناموں سے فیزیو تھیرپی کے شعبے قائم ہوئے جنگ عظیم ایک میں حالات اور جنگی زخمیوں کی بے حال صورتحال نے عمومی طور پر دنیا کی توجہ اس شعبے کی طرف مفضول کروائی اور اسی دوران انیس سو سولہ میں پولیو کی وبا کے خلاف فیزیو تھیرپی کی خدمات کو خصوصی طور پر سرہتے ہوئے عالمی طور پر تسلیم کر لیا گیا اور بلاخر انیس سو اکیس میں بقاعدہ امریکن فیزیکل تھیرپی اسوسییشن اپٹا کی بنیاد رکھی گئے یہ یقینہ نکچی پیش رفت رہی اس کے بعد انیس سو پچاس میں اس شعبے کو ہسپتالوں کی دنیا سے باہر نیجی شعبوں یعنی سکولوں کالجوں اور کھیل کی میدانوں میں بھی خوب وزیریائی ملی انیس سو چھپن میں جناب پوسٹ گریڈیویٹ میڈیکل کالیج کراچی نے پاکستان میں پہلی مرتبہ فیزیکل تھیرپی کو دو سالہ ڈپلومہ کے طور پر مطارف کروایا پھر بیسٹر ڈگری سے ہوتے ہوئے دوزار آٹھ میں اسے پانچ سالہ ڈاکٹریڈ ڈگری کی طور پر پڑھایا جانے لگا موجودہ دور میں شعبہ فیزیو تھیرپی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے مختلف ترقی بزیر ممالک میں فیزیو تھیرپی کونسلز بنائی گئی ہیں جن کا مقصد تعلیمی اور تیبی میدان میں اس شعبے سے منسلک لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اس شعبے کو درپیش مسائل کا موثر اور بروقت حال تجویز کرنا ہے پاکستان پاکستان سمیت دنیا بھر میں فیزیو تھیرپی کی خاص کر پانچ سالہ پیسلر اور دو سالہ ماسٹر ڈگری متعارف کروائی گئی ہے جبکہ مختلف یونیسٹیز فیزیو تھیرپی میں پی ایش ڈی بھی کروا رہی ہیں عرض کے اب دنیا بھر میں فیزیو تھیرپی کی ضرورت اور اہمیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے ہسپتال میں موجود مختلف ڈپارٹمنٹس مثلا انڈور، آؤٹڈور جہاں تک کہ سی سی یو اور آئی سی یو میں فیزیو تھیرپی کو اس لیے بھی ہمیشہ سے پسند کیا جاتا رہا ہے کہ یہ بہت سی محلک بیماریوں، مثلا پٹھوں اور جوڑوں کا درد، فالج، لکوا، سی پی، پولیو، اے سی ال اور حمل کے مسائل جیسے امراض کے بغیر اپریشن علاج میں مددکار ثابت ہوا ہے فیزیو تھیرپیسٹ کو نہ صرف ہسپتالوں بلکہ تعلیمی اداروں، کارخانوں، دفاتر اور خاص کر کھیل کی میدانوں میں بھی بھرپور پروٹوکل دیا جانے لگا ہے اس شعبے کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس علاج کے لیے عدویات کے استعمال کو یا تو مکمل ختم کر دیا جاتا ہے یا پھر ممکن حد تک کم کر دیا جاتا ہے تاکہ عدویات کے منفی اثرات سے بچا جا سکتا ہے اس شعبے سے متعلق حقائق پر نظر دڑھائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دوزہ تیرہ میں کیا جانے والے ایک سروے کے مطابق فیزیو تھیرپی کو چند بہترین نوکریوں اور ایک سروے کے مطابق ان چند پیشوں میں شمال کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ تنخواہ وصول کرتے ہیں آج سبتمبر کو دنیا بھر میں ورلڈ فیزیو تھیرپی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے جس کا مقصد لوگوں میں اگاہی بیدا کرنا اور شعبے کو درپیش مسائل اور اس کی مناسب نشنما کے لیے اقتعام کرنا ہے